بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیکٹ عربی لیسن نمبر نائن پارٹ ب ہم نے پارٹ اے پڑھ لیا ہے اس میں سوال کیا ہے من حاضر یہ کون ہے جواب دینا ہے حاضر رجلن یہ ایک آدمی ہے پارٹ اے کے اندر من کے بارے سوال کرنا ہے کس طرح سے اس کے بارے میں سمجھایا گیا تھا اور جواب ہمیں کس کے ذریعے دینا ہے وہ بھی ہم کو بتلایا گیا اب یہاں پہ دیا ہوا ہے پارٹ بی کے اندر بدھی شاڑا ماتے من بدھی نہیں ماتے ہن ماتے ماں ہو پرائچے یعنی جس کے اندر اکل ہوں گی اس کے اندر من کا استعمال ہوں گا اور جس کے اندر اکل نہیں ہوں گی چیزیں ہوں گی اس کے لئے ماں کا استعمال کیا جائیں گا سوال کریں گے ماں کے ذریعے اور من کے ذریعے تو من کے ذریعے کس کے لئے سوال کریں گے جس کے اندر اقل ہوں گی تو اس کے لئے من کا جیسے من رجلن آدمی کے اندر اقل ہے تو کہیں گے من رجلن یہ کون ہے تو جواب دیں گے حاضر رجلن یہ ایک آدمی ہے تو من استعمال ہوں گا جس کے اندر اقل ہوں گی اس کے لئے من کا استعمال ہوں گا اور جس کے اندر اقل نہیں ہوں گی اس کے لئے ماں کا استعمال کیا جائیں گا جیسے اب کتاب کے اندر اقل نہیں ہے تو کہیں گے ماں حاضر یہ کیا ہے تو سامنے جواب کتاب رکھی ہوئی حاضر کتابن یہ کتاب ہے تو اس لئے اب چاوی کے اندر اقل نہیں ہے عربی کے اندر چاوی کو مفتاہن کہیں گے تو ہم چاوی کے لئے سوال کریں گے ماں حاضر یہ کیا ہے تو جواب دیں گے حاضر مفتاہن یہ چاوی ہے تو ماں جو استعمال ہوتا ہے جس کے اندر اقل نہیں ہو اس کے لئے ماں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ماں کے ذریعے سوال کیا جائیں گا عربی کے اندر اور من جس کے اندر اقل ہو تو اس کے لئے من کا استعمال کیا جائیں گا اور من یہ دونوں سوالیاں جملہ ہیں ماں اور من استفہامیہ کہتے ہیں غروف استفہامیہ کہ جس کے ذریعے سوال کیا جائے تو ماں کے ذریعے بھی سوال کیا جائیں گا اور من کے ذریعے بھی سوال کیا جائیں گا ماں کے ذریعے کس کے ذریعے کس کے لئے سوال کریں گے جس کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے اس کے لئے سوال کریں گے اور جس کے اندر عقل ہوتی ہے اس کے لئے من کا لفظ علاقے سوال کیا جائیں گا تو اب یہاں کتاب کے اندر ہمیں تمرین کے اندر یہی ہمیں سمجھا رہا ہے تھوڑا دھیان دیجئے تمرین تمرین کہتے ہیں مشک کو پیکٹیس کو کہتے ہیں تمرین اروی کے اندر اب سب سے نمبر ایک کے اوپر لائے ماہازہ یہاں نمبر ایک دیا ہے چیترہ جوئی نے جواب لکھو یعنی ہمیں تصویر کو دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں جواب بھی دینا ہے جو تصویر ہوگی اس کا نام لے کے ہمیں جواب لکھنا ہے اپنی نوٹ بک کے ہمیں یہ کام کرنا ہے تو سب سے نمبر ایک کے اوپر لائے ماہازہ یہ کیا ہے اب ہم سامنے تصویر میں دیکھتے ہیں کہ چابی ہے تو چابی کو عربی کے اندر کہتے ہیں مفتاحن تو اب جواب ہمارا لکھیں گے ہم ہادا مفتاحن یہ ایک چابی ہے اسی طرح سے دوسرا سوال کیا ہے ماہازہ یہ کیا ہے اب سامنے ہم تصویر میں دیکھتے ہیں کہ پینسل ہے تو پینسل کو عربی کے اندر مرسامن کہتے ہیں تو جواب ہم لکھیں گے ہادا مرسامن یہ ایک پینسل ہے یہ ایک پینسل ہے اسی طریقے سے اب یہاں سوال کریں گے یہاں سوال کیا ہے ماہازہ یہ کیا ہے تو تصویر کے نم دیکھتے ہیں کتاب ہے تو جواب دیں گے ہادا کتابن ہادا کتابن یہ ایک کتاب ہے تو اس کے بعد نمبر چار کے اوپر دیا ہے ماہازہ یہ کیا ہے اب تصویر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ ہے دروازہ کاروبی میں بابن کہتے ہیں اس لئے ہم جواب دیں گے حازہ بابن یہ ایک دروازہ ہے اس کے بعد نمبر پانچ کے اوپر ماں حازہ یہ کیا ہے اب سامنے تصویر میں دیا ہے کلم پین ہم کہیں گے یہ ایک پین ہے یہاں پہ ہمیں ماں کے ذریعے سوال کیا گیا ہے اوپر سبق کے اندر من کے ذریعے کہ اندر اقل تھی اس لئے من لگائے اب یہاں پہ ان کے اندر اقل ہے نہیں چائے بھی کے اندر اقل نہیں ہوتی کتاب کے اندر اقل نہیں ہوتی ہے پینسل کے اندر اقل نہیں ہوتی دروازہ کے اندر اقل نہیں ہوتی ہے کلم کے اندر اقل نہیں ہوتی ہے اب ان کے اندر اقل نہیں ہے اس کے لئے ماں کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی چیزوں کے لئے ماں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سوال کرنے کے لئے اور جن آدمی کے لئے عورت کے لئے بچے کے لئے من کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو سوال کے لئے اسی لئے ہمیں یہاں پر چیزیں چیزیں اس لئے ماں کا لفظ استعمال کیا گیا تو ماں کے ذریعے سے سوال کیا گیا تو یہ ماں ہے ماں کو استفامیہ کر گیا ماں حروف استفامیہ میں سے ہے وہ ماں کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اب اس کے آگے نمبر دو کے اوپر دیا ہوا ہے نیچے نا واکیو ماں ماں منو اپیو کری واقعہ پور نہ کرو اب نیچے یہاں پر کھالی جگہ اپنی ور بک کے اندر دیا ہوا ہے تو ہمیں یہاں پر ماں کہاں پر لگے گا اور من کہاں پر لگے گا ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے ولد ان کہتے ہیں لڑکے کو رجل ان کہتے ہیں آدمی کو کلو ان کہتے ہیں پین کو کاتیو ان کہتے ہیں لکھنے والا کو بیٹ ان کہتے ہیں گھر کو تو یہ وڈ دیئے ہوئے ہیں اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کے اندر اقل ہے اور کس کے اندر عقل نہیں ہے جس کے اندر عقل ہوں گی اس کے لئے من کا لفظ استعمال ہوں گا من حازہ اس طرح سے سوال بنائیں گے اب جواب بھی لکھیں گے اب یہاں پہ ولدن ہے تو کہیں گے حازہ ولدن یہ ایک لڑکا ہے اسی طریقے سے ہمیں ہر ایک کے اندر پر پانچ کھالی جگہ ہے تو پاری پانچ کھالی جگہوں کے اندر ہمیں ماں اور من لکھنا ہے اب یہاں آپ نمبر ایک کے اوپر دیا ہے من حازہ یہ کون ہے من میں آگئے اب ہم نے دیکھا کہ سامنے تو لڑکا لکھا ہوا ہے تو لکھیں گے حازہ ولدن یہ ایک لڑکا ہے اب دوسری خالی جگہ ہے تو ہم پہلے دیکھیں گے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے رجلن رجلن کہتے ہیں آدمی کو اور آدمی کے اندر عقل ہوتی ہے اس لئے ہم یہاں پہ خالی جگہ کے اندر من لکھیں گے تو پھر تو سوال بنیں گے من حازہ یہ کون ہے اب جواب دیں گے حازہ رجلن یہ ایک آدمی ہے اسی طریقے سے اب ہم سامنے دیکھیں گے نمبر تین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کلمن اب کلم کے اندر پین کے اندر الکل ہوتی ہے نہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ مار کا استعمال کریں گے اب کہیں گے ماں حاضر یہ کیا ہے ماں حاضر یہ کیا ہے جوردن کے حاضر کلمن یہ ایک کلم ہے اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں کاتیبن کاتیبن کہتے ہیں لکھنے والے کو کاتیبن کہتے ہیں لکھنے والے کو تو اسی طرح سے ہم یہاں پہ سوال بنائیں گے من یہاں پہ کیا آئیں گے کاتیب کے اندر لکھنے والے کے اندر اکل ہوتی ہے اس لئے ہم کہیں گے من حاضر یہ کون ہے حاضر کاتیبن یہ ایک لکھنے والا ہے کاتیب ہے اس کے بعد اب یہاں پہ ہم نے دیکھا بیتن بیتن کہتے ہیں گھر کو تو گھر کے اندر اکل ہوتی ہے نہیں اس لئے ماں کا لفظہ استعمال کریں گے اب یہاں پہ لکھیں گے ماں حاضر یہ کیا ہے جواب دیں گے حاضر بیتن جس طرح سے اوپر جواب دیا ہوا اسی طرح ہمیں اپنی ور بک کے اندر بھی لکھنا ہے اور نور بک کے اندر بھی یہ خالی جگہ کو لکھنا ہے حاضر بیتن یہ ایک گھر ہے تو اس طرح سے اپنی نور بک کے اندر ماں کہاں پہ لگیں گا من کہاں پہ لکھنا ہے ہمیں یاد کر کے دھیان سیدھر دیکھ کر پھر ہمیں یہاں پہ خالی جگہ میں لکھنا ہے اس کے بعد اسی طرح پہ جواب دے کر جملے کو مکمل کرنا ہے اس کے بعد نمبر تین کی اوپر دیا ہے وات چونے لکھو یہاں پہ ہمیں دو کام کرنا ہے پڑنا ہے اور لکھنا ہے تو اپنی نور بک کے اندر بلکل اچھی رائٹنگ ہے اس کو کوپی کرنا ہے یہاں پڑنا ہے ماں حاضر یہ کیا ہے حاضر یہ ایک پین ہے مند حاضر یہ کون ہے حاضر طبیب ون یہ ایک دوکٹر ہے احاضر گرابغن کیا یہ کو ہوہ ہے نام حاضر گرابغن جی ہاں یہ کو ہوہ ہے احاضر جمل کیا یہ ایک اوٹ ہے نام حاضر جمل جی ہاں یہ ایک اوٹ ہے تو ہمیں پڑنا اور لکھنا ہے نمبر چار کے اوپر دیا مادہم کی بہشمہ انہواد کرو مادہم نے ہمارے جو زبان ہے اس کی اندر اس کا ترجمہ کرنا ہے اب ہمیں اس کا ترجمہ اردو میں کرنا ہے نمبر ایک کے اوپر دیا ہے احازہ والدن کیا یہ ایک لڑکا ہے نام حازہ والدن جی ہاں یہ ایک لڑکا ہے تو ہمیں یہاں پر عربی لکھنا ہے اس کے سامنے اردو لکھنا ہے پھر عربی لکھنا ہے پھر اس کے سامنے اردو لکھنا ہے نہیں تو اوپر عربی لکھنا ہے اور نیچے اس کا ترجمہ لکھنا ہے اوپر عربی لکھنا اس کا ترجمہ نیچے لکھنا ہے احازہ والدن کیا یہ ایک لڑکا ہے نام حازہ ولدن جی ہاں یہ ایک لڑکا ہے اس کے بعد نمبر دو کے اوپر من حازہ یہ کون ہے آزہ گرابن یہ کوا ہے نمبر تین کے اوپر دیئے آزہ قلبن کیا یہ کتہ ہے لا حازہ رجلن نہیں یہ ایک آدمی ہے اس کے بعد ما حازہ یہ کیا ہے آزہ کرسیون یہ ایک کرسی ہے من حازہ یہ کون ہے آزہ مدرسن یہ ایک استاد ہے تو ہمیں اس کا ترجمہ لکھنا ہے اپنی نڈبک کے اندر اس کا ترجمہ لکھنا ہے من حازہ یہ کون ہے آزہ مدرسن یہ ایک استاد ہے تو ہمیں یہ پانچوں لفظ کا پانچوں جملوں کا عربی بھی لکھنا ہے اس کے سامنے یا پھر اس کے نیچے اپنی نڈبک کے اندر اس کا ترجمہ لکھنا ہے نمبر تین کے اوپر ہمیں اس کو دیکھ کر اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہے نمبر دو کے اوپر ہمیں یہاں پر کھالی جگہ کو پور کرنا ہے جیسے یہاں پور کی ہوئے اور اس کی طرح سے اس کا جواب دیکھ کر ہمیں کھالی جگہ کو مکمل کرنا ہے اور یہاں پہ ہمیں تمرین مشک کیے ہوئے تو ہمیں یہاں پہ سوال لیا ہوا ہے ہمیں ایک تصویر کو دیکھ کے جواب لکھنا ہے اپنی نرڈ بک کے اندر اتنا کام ہمیں پارڈ بی کے اندر کرنا ہے پارڈ بی کے اندر ہمیں یہی سمجھایا گیا جس کے اندر اکل ہوتی ہے اس کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے اور جس کے اندر اقل نہیں ہوتی ہے اس کے اندر ماں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ماں اور من یہ دونوں لفظوں کو حروف استفامیہ کہتے ہیں حروف استفامیہ کا مطلب ہوتا ہے ان لفظوں کے ذریعے عربی کے اندر سوال کیا جائے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہے تو یہ دو لفظوں کو استعمال کر کے ہم اس آدمی کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں تو پارڈ بی کے اندر ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے تو ہمیں یہ اپنی نوڑو کے اندر لکھنا بھی ہے اوچھی طریقے سے دھیان میں رکھ کے یاد بھی کرنا ہے فقط دوست سلام